السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے اندرونِ لاہور میں ملنے والی مشہور خلیفہ کی نان خطائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ دیسی گھی جسے میں نے ملٹ کر لیا تھا اور اب ہم اسے دوبارہ سے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جمنے کے لیے اب یہاں ایک فرائے پین میں میں ڈال رہی ہوں ہارپ ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی پھر اس میں میں ڈال دوں گی ون فور کپ کے قریب بادام یہ میں نے چھوٹے والے بادام لیے ہیں آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں اور اسے ہم فرائے کر لیں گے بس اسے ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے کہ تھوڑے سی کرسپی ہو جائیں بس دھیان رکھنا ہے کہ یہ جلے نہ دیسی گھی جو ہم نے جمنے کے لیے رکھا تھا وہ جم چکا ہے اور اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی موجود نہ ہو تو آپ اس کی جگہ بناس پتی ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خلیپہ کی جو نان خطائی ہے اس میں دیسی گھی ہی استعمال کیا جاتا ہے اس نے اگر آپ کو سیم ٹیسٹ چاہیے تو آپ پھر دیسی گھی کا ہی استعمال کیجے گا اب اسے ہم ایک وز کی مدد سے جو ہے بیٹ کر لیں گے اور اتنے دیر ہم اسے بیٹ کریں گے کہ یہ کریمی ہو جائے اب ہم اس میں ایک کپ پسی ہوئی چینی یعنی کی کیسٹر شگر ایٹ کریں گے اب ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ اس کو ہاتھوں سے مکس کریں کیونکہ ہاتھ کی جو گرمائی ہے اس سے یہ اچھی طرح سے بکس ہو جائے گا اور دونوں چیزیں اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں گے آپس میں اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون پوٹ ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یعنی کی میٹھا سوڈا اب ہم اس میں ون ٹیبل اسپون ملک پاوڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ میدہ میدے کو آپ نے چھاند کر استعمال کرنا ہے پھر جو ہم نے بادام روشت کیے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بس ہم ان تمام چیزیں کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور آپ نے اس کو آٹے کی طرح گوننا نہیں ہے بس ہلکے ہاتھوں سے انگلیوں کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اتنا سوٹو ہم نے اس کی بنا لینی ہے اب ہم اسے ڈھککا رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے کاؤنٹر پہ یہ رکھ دیجئے گا پھرج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس طرح سے اس کو پریس کریں گے اور اس کی بال بنا لیں گے اس کے بعد ہم ہاتھوں کی مدد سے جیسے پیڑا بناتے ہیں نا تو اس طرح سے ہم نے اس کا پیڑا بنا لینا ہے اور ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو پریس کر دیں گے تو یہ نان خطائی کی شیپ آ جائے گی اب ایک بغیر گریس کی ہوئی بیکنگ ٹری میں ہم اس کو رکھ دیں گے ٹری کو آپ نے گریس نہیں کرنا بلکہ ایسے ہی ہم اس میں نان خطائی رکھ دیں گے اور ساری نان خطائی آپ نے اسی طرح سے بنا لینی ہے کوشش کیجئے گا کہ تمام نان خطائی چاہے وہ ایک ہی سائز کی بنیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ڈو کو بیل کر اور پھر کوکی کٹر سے کٹ کر بھی نان خطائی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون دودھ لیا ہے یہ سیمپل دودھ ہے اور کوئی بھی چیز میں میں نے میکس نہیں کری ہے اور اس کو ہم برش کی مدد سے نان خطائی پر لگا دیں گے ساری نان خطائی پر اسی طرح سے ہم نے لگا دینا ہے اب اون کو ہم نے پری ہیٹ کر لینا ہے دس منٹ کے لیے 180 ڈگری پر اور اسے 180 ڈگری پر ہی ہم 20 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو 20 منٹ کے بعد ہماری نان خطائی پرپیکٹلی بیک ہو چکی تھی اب آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح ٹری میں چھوڑ دینا ہے گرم آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں نکالنا نہیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہے اور تھوڑی دیر ہوا میں اس کو رکھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ تھوڑی سی کرسپی اور کرنچی ہو جائیں آدھے گھنٹے بعد آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں یا نہیں پسند آ رہی ہیں تب بھی آپ بتا سکتے ہیں نیکسٹ ریسیپی تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ